رب کی رحمت وہاں نہیں ہوتی ارے ماں کی عزت جہاں نہیں ہوتی اور سب سے بدبخت ہے وہی بیٹا جس کے حصے میں ماں نہیں ہوتی دوستوں آئیے اب آپ لوگ کیا سنیں گے تقریر سنیں گے یا نہ سنیں گے آپ لوگ فیصلہ کریں آپ لوگ پہ چھوڑ دیا ہوں تقریر سنیں گے جتنے حضرات بولے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ اکرام اکمل صاحب پڑی زبردست مقرر ہے دانا پور پٹنا کے سرزمے میں ان کے ساتھ گیا تھا وہاں بیان دو گھنٹا بیان کیے تھے قسم سے کہہ رہا ہوں تو دل کر رہا تھا کلیجہ نہیں کلیجی نکال کے رکھ دوں لیکن کیا کروں مجبور مصرہ بھی آنا تھا لوگ دیت ورنک کہتے ہیں ادھر ہی ختم ہو گئے گا جی اس لئے تو رہا خیال آپ لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا آئیے دوستو اب میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے میں اپنے بڑے بھائی جناب اکرام اکمل صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خوبصورت بیان سے اور خطاب نایاب سے ہم تمام سامعین کو مستفیز فرمائیں اس شیر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ تجھ جیسی ملتی جلتی آواز کہاں سے لاؤں ارے تاج محل تو بن گیا ممتاز کہاں سے لاؤں مائک پر جناب اکرام اکمل صاحب صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بے چین ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے پروردگارِ عالم جلل شانہوں کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے مالک کی نافرمانی کر کے مالک کی خلاف ورزی کر کے مالک کی احکام کی خلاف ورزی کر کے کبھی کوئی انسان اچھے راستے پر نہیں چل سکتا یہ استراب اور پریشانی سے نجات تو تب ملے گی چین تو تب ملے گا سکون تو تب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو بجا لائیں گے اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی ساٹھ سال کی عمر ہو گئی نماز کی پرواہ نہیں آتی ہی نہیں سیکھی ہی نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا مسلمان بن کے مر رہا ہے لیکن موت کے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں سبحانک اللہ یاد نہیں اتہی یاد دعا قلود یاد نہیں پروردگار عالم جل شانہ انہینا آیات میں فرما دیا پروردگار عالم جل شانہ انہیں ارشاد فرما دیا او میرے بندے اگر تو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے آجزی کر انکساری کر رکو کر سجدہ کر او میرے بندے اتہیات میں بیٹھ کر مجھ سے مناجات کر او میرے بندے میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی راستہ ہے ایک ہی طریقہ کار ہے ایک ہی ذابطہ رسول ہو سکتا ہے او میرے بندے در میرا ہو سر تیرا ہو آجزین کے ساری کے ساتھ سر سجدے میں رکھ دے میں دیکھوں میرا بندہ میرے سامنے ناک رگڑ رہا ہے علماء اکرام نے لکھا ہے ایک اللہ والے نے حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ اکبر آواز آتی ہے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی پھر سبحانک اللہ امہ پڑھتا ہے آواز آتی ہے میرے بندے نے میری تعریف کی پھر الحم شریف پڑھتا ہے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی مجدنی عبدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے جب مکمل نماز کو آدھا کر لیتا ہے ادھر نماز سے فارغ ہوتا ہے ادھر دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور کہتا ہے او میرے بندے جا تیرے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے جا تیرے سارے گناہ ماف کر دیئے گئے فجر کی سجدے کو تیار نہیں مسلمان اللہ کہتا ہے او میرے بندے تو سجدہ کر تو سہی بخشنے والی ذات میری ہے پروردگارِ عالم جلل شانہوں نے صاف اعلان فرما دیا بخشنے والی ذات جو ہے وہ میری ہے ارشاد فرمایا پروردگارِ عالم جلل شانہوں نے او میرے بندے یاد رکھ نماز میری حاضری ہے حدیث پاک ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الصلاة معراج المؤمنین او میری امتی یاد رکھ اللہ تبارک و تعالی سے ملقات کرنے کی نماز میراج ہے اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا احتمام کیا جائے شہنشاہ کا فرمان ہے احکم الحاکمین کا فرمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں جس طریقے سے چاہے پڑھو اور جب چاہے پڑھیں ایسی بات نہیں مکمل طریقے کار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لئے کہ جا کر میرے بندوں کو بتاؤ کہ رکو کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور نماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے جی سارا طریقہ موجود ہے آپ علماء سے رابطہ کرے تو صحیح نماز پڑھنے کے لئے بھی کچھ لوگ جاتے ہیں تو پاؤ آدھے کے ادھر ہے ادھر ہے صفیح درست نہیں نماز کے نیت درست نہیں کچھ بھی نہیں بس یوں ہی گئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے آپ اگر کسی کے گھر مہمان بن کے جاؤ گے مہمان بننے کے بعد آپ کو بغیر دسترخان کے اور کچھ اچھے کی جگہیں برا گئے اگر پیش کر دیا کیا آپ کھائیں گے نہیں کھائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب حاضر ہوتا ہے بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے نماز کو جیسے چاہے وہ ایسے مڑور کے رکھ کے پھر اللہ قبول کرے گا ہوئی نہیں سکتا ہے جب آپ مہمان نوازی اچھی چاہتے ہیں اللہ بھی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا بندہ جب میرے بارگاہ میں جھکے میرا بندہ جب میرے بارگاہ میں آئے نماز پڑھنے کے لئے تو اچھے طریقے سے سیکھ کر آئے اور اچھی نماز مجھ تک پہنچائے اللہ بھی تو چاہتا ہے تو پروردگار عالم جلے شانہ انہیں آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا عدالت خدا کی لگی گناہگار لوگ اچھے لوگ گناہگار لوگ فاسق لوگ فاجر لوگ جہنم میں چلے گئے نیک لوگ اچھے لوگ یہ کہتے ہوئے نکل گئے جن کے نام عامال صحیح ثابت ہوئے وہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے فہوا فی عیشتر رازیت فیہا آلیت قطوف mec دانیا پروردگار عالم جلے شانہ انہیں ارشاد فرما دیا او میرے بندے تُو نے میری نماز قضا نہ کی اس میں حیرہ فیری نہ کی اس میں کوئی چوری نہ کی او آ آ آج میں تجھے اس کے بدلے جنت کا لے درجے کا باغ دے دوں آہ میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا آلے درجے کا باغ دے دوں پروردگارِ عالم جلل شانہو ارشاد فرما رہا ہے کس کے لئے ہے جس نے نماز کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوگا نماز کو صحیح طریقے سے ادا کیا ہوگا وقت پر ادا کیا ہوگا مکمل طریقے سے نماز ادا کیا ہوگا کیا کہہ رہا ہے اللہ نماز تُو نے قضا نہ کی اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں نماز قضا نہ کی اس میں حیرہ فیری نہ کی کیا منشاہ ہے اللہ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ قضا نہ ہوئی پھر حیرہ فیری حیرہ فیری سے مراد کیا ہے کہ حیرہ فیری سے مراد یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ مکمل صحیح طریقے سے سیکھ کر پڑھیں اس میں کوئی ذرا سے بھی چوک نہیں ہونی چاہیے چوری نہیں ہونی چاہیے کچھ لوگ رکو میں جاتے ہیں تو بس آدھا کمر جھکاتے ہیں آپ باقی پورا کھڑے رہتے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رکو اتنے پہ ہونی چاہیے کہ گلاس میں اگر پیٹ پر پانی رکھ دیا جائے وہ پانی نہ گیرے یہ طریقہ ہے اگر ویسا نہیں ہوا تو اسی کو کہتے ہیں نماز میں چوری کر لینا اور نماز میں چوری کر لینے والا سے بڑا چور دنیا میں کوئی نہیں جی اس سے بڑا چور کوئی نہیں تو حساب و کتاب مکمل ہو گیا جنتی جنت میں چلے گئے فرمایا کچھ لوگ اپنے نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ پرانے بدماش پتہ چل جائے گا پرانے بدماش پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا پروردگار آلم جلے شانوں نے صاف اعلان فرما دیا پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش دنیا دیکھے گی اپنے پرائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی ماں کا کیا حال ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُو وَرَاءَ زَهْرِهِ فَصَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا وَيَسْلَا سَعِيرًا او میرے بندے یاد رکھ تیری چھاتی کو چیر کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچانو جائے گا مِزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّيِّبَ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ آج اتراتے پھرتے ہیں مولوی اگر نماز کی دعوت دینے آ جائے تو پتہ نہیں کتنے الٹے سیدھے اگر سامنے میں نہیں تو پیچھے میں تو ہو نہیں ہے پیچھے میں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی خود ایسا کرتا ہے فلاں نے داڑھی رکھا ہے ایسا کیا ہے میں پوچھتا ہوں فلاں نے جو داڑھی رکھی ہے اور ایسا کیا ہے تو کیا اس کی داڑھی کو دیکھ کے تو ایمان لائے کیا فلاں مولوی کو دیکھ کے تو کلمہ پڑھا ہے اگر نہیں رسول اللہ کو اگر رسول اللہ کی سنت کو سن کر کے رسول اللہ کے سیرت کو سن کر کے اللہ پاک کی وحدانیت کو سن کر کے اگر تو ایمان قبول کیا ہے تو تجھے دوسروں کی داڑھی دیکھنی کی ضرورت کیا ہے اپنے عمال کو درست کریں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ آج تم خاندان والے ضرور ہو عودے والے ضرور ہو سوسائٹیوں والے ضرور ہو پارٹیوں والے ضرور ہو بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو بڑے بارے مالدار ہو ٹھیک ہے سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے بڑے بڑے زمیندار ہو ٹھیک ہے ملکوں کے حکم راہو ٹھیک ہے مگر آ جاؤ ومتاز الیوم آئیوہ المجرمون آج تمہیں میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں تم دنیا میں رہ کر آج مولوی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے اپنے امام پر تانا کشی کرتے ہو اپنے علماء پر تانا کشی کرتے ہو تمہیں معلوم نہیں ہے یہی وہ علماء ہے جن کی وجہ سے بارش ہوتی ہے یہی وہ علماء ہے جس کی وجہ سے مچھلیاں پانی میں زندہ ہیں یہی وہ علماء ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات پل رہی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علماء کی برکت سے دنیا کو سمال رکھا ہے اللہ کے پاک پیغمبر میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء یہی وہ علماء ہے جن کو اپنا وارث بنایا جی علماء کو اپنا وارث بنایا چاہتے تو نبی آپ کو بھی بنا سکتے تھے نا بڑی دولت آپ کے ہاں موجود ہے بڑے امیر ہیں آپ ملکوں کے حکمراء ہیں آپ محلے کے لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں آپ کو بھی تو بنا سکتے تھے لیکن اللہ نے عالم طبقے کو چنا جن کے پاس صحیح سے بیٹھنے کے لیے بوریا تک موجود نہیں ہے آپ ان پر تانہ کشی کرتے ہو میں بڑے ایناز کے ساتھ کہتا ہوں بے شک وہ آپ کی گالیاں کھا کر اگر علماء اکرام نے زندگی بر آپ کے تانے سہے ہیں آپ کی زکاة کو کھا کر پڑھائی کی ہے آپ کے فطرے کی رقم کھا کر پڑھائی کی ہے آپ کے تانہ کشی کو کھا کر پڑھائی کی ہے لوگوں نے انجینئر اپنے بچے کو اپنے حلال کی کمائی میں لگا کر انجینئر بنایا ہے مانشٹر بنایا ہے فلاسبر بنایا ہے لیکن پھر بھی دیکھو یہ زکاة کھانے والے لوگ آپ کی گالیاں کھانے والے لوگ دینِ مطین کی پہراداری کی ہے مسجد میں امام انجینئر ملتا ہے کیا مدرسے میں امام ماسٹر ملتا ہے کیا نہیں دینِ مطین کی پہراداری کس نے کی ہے یہی وہ علماء چٹائی پر بیٹھ کر دال روٹی کھا کر پڑھنے والے لوگ ہیں تو پروردگارِ عالم جلل شانہوں کی مرضی ہے وہ جس سے چاہے کام لے لے جی فرمایا وَمْتَازُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ تم میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں جنتی جنت میں چلے گئے دوزخی دوزخ میں چلے گئے اب دوزخیوں کو کہاں موقع ملے گا کہ وہ آپس میں بات کرے یقین نہیں تو تجربہ کر کے دیکھئے آگ پہ انگلی رکھئے پھر ہائے اور اس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا البتہ جنتیوں کو موقع ملے گا وہ آپس میں بات کریں گے دو بھائی اگر پہنچ گئے جنت میں تو وہ آپس میں ذکر کریں گے کہ یار یہاں اببہ جان نظر نہیں آتے امی جان نظر نہیں آتی بھائی جان نظر نہیں آتے فلاں دوست نظر نہیں آتا فلاں رشتہ دار فلاں خاندان کا آدمی فلاں برادری کا آدمی یہ سب نظر نہیں آتے تو پھر وہ خیال کریں گے اور ان کا خیال صحیح ہوگا وہ خیال کریں گے کہ یہاں تو دو ہی طبقہ ہے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے اگر جنت میں نہیں ہے تو جہنم میں گئے ہوں گے تو جنتیوں کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ جہنمیوں کا برا حشر دیکھیں جس نے اللہ کے احکام ورزی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے اللہ کے حکموں کو تُوڑا ہے قرآن کو پامال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرایا ہے اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ ان کا برا حشر دیکھیں اللہ پاک حکموں کو تُوڑا ہے تولت کے نشے میں ہو اقتدار کے نشے میں ہو جوانی کے نشے میں ہو حسن کے نشے میں ہو چاہے جس نشے میں اس نے اللہ کے احکام کو توڑا ہے اللہ کہے گا آج دیکھ آج ان کا برا حشر دیکھ تو جنتی کو دکھائے جائیں گے جنتی کو دکھائے جائیں گے اور جنتی دیکھیں گے اور جہنم کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے جہنم کوئی ایسی ویسی جگہ نہیں ہے بڑی خطرناک شئے ہے سننے میں عجیب معلوم ہوتا ہے پروردگارِ عالم جلے شانوں کے لادلِ نبی میرے اور آپ کے نبی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبانِ مقدسِ ارشاد فرمایا او میری امتیو یاد رکھو جہنم اتنی خطرناک شئے ہے کہ اگر سوئی کے ناک کے برابر سراغ کر دیا جائے ساری دنیا جل کر خاک ہو جائے پروردگارِ عالم جلے شانوں دکھائیں گے کہ تم ان کا برا حشر دیکھو تم نے راتوں کو جاگ کر مانگا تھنڈیوں میں وضو کیے امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے تیرے نبی کا فرمان ہے ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے او میری امتیو یاد رکھو خدا کی عدالت قائم ہوگی خدا کی عدالت لگے گی کل قیامت کا میدان قائم ہوگا او میری امتیو یاد رکھو میں اپنی امتیو کو پہچانوں گا اور پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے آزاد چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے چہرہ چمکے گا ہاتھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے وضو کرنے والے آزاد چمکدار نظر آئیں گے میرے تیرے نبی سارے کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوبِ کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری امتیو یاد رکھو میں اپنی امتی کو سارے دنیا میں سے ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا جنہوں نے وضو نہ کیا ہو ان کا کیا بنے گا آج تو بڑے بائیس بنے پھرتے ہیں بڑے مقرب لوگوں کے قریبی بنے پھرتے ہیں تو جہنمیوں کو دکھایا جائے گا جنتی انہیں دیکھیں گے جنتی دوزخ کے کنارے سے جائیں گے درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی بس مختصر وقت دے دیئے دس منٹ میں انشاءاللہ ختم کروں گا میں مرز کر رہا تھا کہ مرز کر رہے مرز کر رہا تھا موسیقا 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 موسیقی